خود بخود زندگی ان کی سور جاتی ہے محسن جنہیں اللہ کا نام لے کر سمحل جانے کی عادت ہو سیدہ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں آپ سب کو ناتکوان سیدہ بی بی کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خوبصورت سبق آموز اور حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار ملاقات ہوئی شیطان سے جب نظر آیا وہ بہت کمزور اور لاغر کیا جواب دیا اس نے اپنی کمزوری کا کیوں گرتی ہے اس کی صحت کون سے ہیں وہ چھے کام جو انسان کر لے تو شیطان ہو جاتا ہے کمزور مل کر شروع سے آخر تک اس واقعے کو سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے بیل کو ضرور دبائیے میرے ایف بیو ویجل بیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کے حق باجانی ہے سیدہ ٹی وی کے ساتھ شیطان کی حکایت میں یہ حکایت درچ ہے کچھ اس طرح ایک بار کا ذکر ہے رسول ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت لاغر شخص نظر آیا جو کمزور تھا نحیف سا تھا اور اس کا جسم ایسا بدنما تھا اور اس کا چہرہ اتنا برا تھا کہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ شخص بہت گناہکار سیاہکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمزور اور بدنما لاغر سے شیطان کو جب دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا تو شیطان ہے میں سمجھ گیا ہوں اب مجھے ذرا یہ بتا تیرا یہ حال کیوں کر ہو گیا تو تو بہت طاقتور ہے تو تو لوگوں کو بہکاتا ہے اور لوگوں کو بری راحت دکھاتا ہے آج تو خوش نظر نہیں آ رہا تیرے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے تو شیطان کہنے لگا اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج اس لئے کمزور ہوں کہ آپ کی امت کو آپ نے جو چھے کام سکھائے ہیں وہ کام مسلمان بنتے کر رہے ہیں اور ان چھے کاموں کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں میں ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں اور مجھ میں طاقت بھی نہیں کہ ان چھے کاموں کو میں روک سکوں اس لئے میری چھے کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں کسی بھی امتی کو وہ کام کرنے سے روک نہیں رہا ہوں نمبر ایک جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں آپ کی امتی تمام مسلمان تو سلام کرتے ہیں اب جب تمام لوگ ملاقات کرتے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں سلامتی بھیجتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے میں اس وقت کمزور ہو جاتا ہوں گیڑنے لگتا ہوں کیونکہ ان کو اللہ کی جانب سے تحفہ مل رہا ہوتا ہے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوتا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ تو آپ کی سنت ہی ہے کہ ایک دوسرے سے مصافہ کرو اور دوسرا کام مصافہ کرنا ہی ہے تو ایک شخص جب دوسرے شخص سے ہاتھ میں لاتا ہے اس کا حال احوال پوچھتا ہے اس کی خیریت معلوم کرتا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ پیدا کرتا ہے تو اس سے بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات اپنی امت کو سکھائی ہے اور اس کام کی وجہ سے میں کمزور ہوتا جاتا ہوں میں نہیں چاہتا ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے اور تیسری بات جس کی وجہ سے مجھے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے اور ساتھ میں یہ لگا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے اللہ چاہے جیسے اللہ کی مرضی جب بندہ اپنے کاموں میں اللہ کی مرضی شامل کر رہا ہو اور اللہ پر یقین رکھ رہا ہو تو وہیں میری طاقت ختم ہو جاتی ہے میں کمزور ہو جاتا ہوں کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے میری طاقت تو کچھ نہیں ہے اس لئے انشاءاللہ کہنے سے میں بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں چوہتی بات گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور بندہ اگر دن بھر میں استغفار کرتا رہتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے تو میں تھک جاتا ہوں اور جب کہتا ہے اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے یہی الفاظ مجھے کمزور کر دیتے ہیں پانچ فا کام اس کے بارے میں تو کیا کہوں آپ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی امت آپ کا نام سنتی ہے تو آپ پر درد و سلام بھیجتی ہے آپ پر تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی ہر لمحہ درد و سلام بھیجتے ہیں تو جب مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے درود پڑتا ہے تو میں سب سے زیادہ تل ملاتا ہوں مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے اور درود پاک تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے یہ تو بندہ جتنی بار پڑتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور مجھے نقصان پہنچتا ہے کیونکہ مجھے یہ کام تو بالکل پسند ہی نہیں ہے چھٹا کام ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا میں کمزوری محسوس کرتا ہوں میں گرتا چلا جاتا ہوں میری صحت گر جاتی ہے جب کوئی مسلمان اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو بادر مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوائیں رک گئیں سمندر ٹھہر گیا جانوروں نے کان لگا لیے اور میں اور میرے قبیلے والے آسمان سے شولے ہم پر برسنے لگے پروردگار عالم نے اس وقت اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی بسم اللہ کی وجہ سے گناہگار کی بخشش ہوگی اور میں تو بلکل پسند نہیں کرتا ہوں کہ کسی انسان کو اس کا رب بخش دے میں تو سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہوں میں کیسے چاہوں گا کہ کوئی انسان اللہ کا ذکر کرے استغفار کرے ایک دوسرے کو سلام کرے درود و سلام کا نظرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے اور ایک دوسرے سے مسافہ کرے حال احوال پوچھے میں نہیں چاہ سکتا ہوں اور لوگ مجھے کمزور کرتے جا رہے ہیں یہ چھے کام کر کے اور پھر یہ بات کرنے کے بعد وہ وہاں سے لنگڑاتا ہوا اور گرتا پڑتا ہوا چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے اپنی امت کو یہ تمام کام سکھائے ہیں آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کیا جائے ہم گناہگاروں کو یہ بات بتائی ہے شیطان اور اس کا قبیلہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم انہیں دیکھی نہیں سکتے ہیں وہ ایسا دشمن ہے جو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم طاقتور ہوں اور ہر انسان کی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے یہ تو وہ کام ہیں جن کی وجہ سے شیطان کمزور ہوتا ہے اور اگر انسان کی ایمان میں کمزوری ہو ایمان پختہ نہ ہو تو شیطان دلوں میں وصفصی اور شک و شبہات پیدا کرتا ہے مثلا یہ وصفصے کہ وجود واردالہ کی حقیقت کیا ہے جنت اور دوزخ کا وجود ہے یا نہیں یہ شک و شبہات ایمان اور یقین کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں اس لئے شیطان کامل ایمان والے لوگوں سے زیادہ کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرنے میں جل کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے خود قسم کھائی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس واقعے کو اسکرین پر جاں ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیرہ خود با خود